so hey guys welcome back to another video of cricket mood اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تانے والا ہوں ساؤت آفریقہ اور آئرلینڈ کے فرسٹ اوڈی آئے مقابلے کے بارے میں جی ہاں دوستو اس سے پہلے جو ٹی ٹوئنٹی آئے مقابلہ ہوا تھا اس میں پہلے ساؤت آفریقہ نے باجی ماری تو اس کے بعد آئرلینڈ نے باجی ماری مقابلہ ٹائے رہا تو وہیں دوستو اب اوڈی آئے میں سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ تین اوڈی آئے مقابلے کھلیں گے جہاں پر پہلا مقابلہ کھلے جانے والا ہے کل شام پانچ بجے اور دوستو یہ مقابلہ کھلے جانے والا ہے سیکھ جیدہ سٹیڈیم ابودھابی میں ہی جہاں پر ابھی تک ٹوٹر مقابلے پیسٹ کھلے گئے ہیں اور دوستو یہاں پر فرسٹ بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے ستائیس جیتے اپنے خاتے میں ڈالی ہے اور سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے اپنے خاتے میں ڈالی ہے یعنی دوستو سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم کی پرفومنس فرسٹ بیٹنگ کرنے والی ٹیم سے چاہتا اچھی ہے اب وہیں اگر میں بات کروں ایوریج سکور کی تو ایوریج سکور ان فرسٹ ایننگ کا سکور ہے یہاں پر 248 رنز کا جہاں پر ہائی ایسٹ سکور ہے 313 بے نو وکیٹ کا بائے پاکستان مسیس ٹری لنکا اور لویسٹ سکور ہے یہاں پر 63 پہ 10 وکیٹ کا بائے سکور 10 مسیس افغانستان والے میچ کا اب دوستو اگر میں بات کروں اسکورنگ پیٹن کی تو اس پیچ پر بلو اسکور 150 کا سکور یہاں پر ہے 40 پوائنٹس کا جہاں پر اسکور بیٹوین 150 اینڈ 169 کا سکور ہے 14 پوائنٹس کا تو وہیں اسکور بیٹوین 170 اینڈ 189 کا سکور ہے 6 پوائنٹس کا اور اب اب اسکور 190 کا سکور یہاں پر ہے 5 پوائنٹس کا اب اگر بات کروں بولش پرفومنس کی آف لاسٹ 10 میچیس تو یہاں پر ٹوٹل وکیٹس لیے گئے ہیں 118 جہاں پر وکیٹس بائی پیسر سے 63 اور وکیٹس بائی سپنر سے ہیں 55 پوائنٹس دوستو اگر میں بات کروں head to head comparison کی تو سات میچوں میں آئیلینڈ ٹیم کی خاتے میں اب ایک جیت آگئی ہے اور سات آفریق کے خاتے میں سات میں سے 6 جیتے ہیں اب دوستو اگر میں بات کروں پلائنگ لیون کے بارے میں تو آئیلینڈ ٹیم کے پلائنگ لیون رہنے والے ہیں تو وہیں دوستو سات آفریقہ ٹیم کے پلائنگ لیون رہنے والے ہیں تو دوستو یہ رہی کرکٹ موٹ کی طرف سے سات آفریقہ اور آئیلینڈ کے فرسٹ اوڈی اے مقابلے کی پری میچ اینیلیسس ویڈیو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کرکٹ موٹ کے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دھنیواد